نامد و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لگتا ہے مسلمانوں میں کہیں نہ کہیں غیرت موجود ہے اور اس غیرت کو میں آج یہاں اس ہال کے اندر دیکھ رہا ہوں اللہ تعالی غیور ہے اور غیرت کو پسند کرتا ہے بہادری کو پسند کرتا ہے کسی کو شیر کہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کسی کو گیدڑ کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے آج دیکھنے والی بات یہ ہے حضرات گرامی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اسرائیل نے جو کرنا تھا انہوں نے بتا دیا declaration of intention کہتے ہیں اپنے ارادے کو بتا دینا کہ یہ میں کر شکتا ہوں یہ میں نے کر دیا مغرب جو ہے کیا کرنا چاہتا ہے کس طرح کرنا چاہ رہا ہے کون کس کے ساتھ کھڑا ہے آج ایک حضب اللہ ہے اور ایک حضب شیطان ہے دنیا دو حصوں میں بٹ گئی نہ اس کے اندر جو ہے انسانیت رہی اور نہ ہی اس کے اندر حیوانیت برقرار رہی یہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے مجھے افسوس اس بات کا ہرگز نہیں ہے کہ اسرائیل بھیڑیا بن گیا مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ امت اسلامیہ بھیڑ بن گئی ہے یہ دکھ کی بات ہے یہ شرم کا مقام ہے OIC کا اجلاس ہوتا ہے عرب لیک کا ہوتا ہے جی سی سی کا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے صرف مضمت اٹھاون لاکھ اجتماعی فوج میں ایک جرنیل کا بیٹا ہوں اور اس جرنیل کا جس کا ایک قصہ اسرائیل کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں لیکن اٹھاون لاکھ اجتماعی فوج وسائل زخائر ہر چیز کی موجودگی کے اندر مضمت مرمت نہیں مضمت جہاد کا لفظ لیتے ہوئے شرماتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ جہاد کیوں بول دیا بتائیں آج علماء کرام بتائیں بیٹھے ہیں یہاں بتائیں مجھے سورہ محمد سورہ توبہ سورہ انفال کیا کہتی ہے کیوں نہیں فیصلہ تعالیم اسلام کے اندر اتنے اتنے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں ان سے سوال ہے میرا آپ جو ہے کانفرنس بلائیں ویبینار کریں سیمینار کریں اس کے اندر پوچھیں کہ جب مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے ہم نے روہنگیا کے اندر مسلمانوں کی کھالیں اترتے دیکھیں ابھی ہم نے بوسنیہ کے اندر ہجرت کرتے ہیں پورے ملک کو دیکھا ابھی ہم نے دیکھا کشمیر کے اندر لوک ڈاؤن لگ گیا پوری دنیا کے اندر لوک ڈاؤن لگ گیا لیکن وہ OIC وہ کہاں گئی مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکمران نہیں کر سکتے تو ہمیں تو کرنا ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا کہ میرا خیال تھا کہ محکوم ہیں فلسطینی محکوم ہیں لیکن نظر یہ آیا کہ صرف فلسطین ازاد ہے باقی دنیا کا ہر آدمی محکوم ہے آپ ان کو مظلوم بولتے ہیں مظلوم فلسطینی مظلوم کشمیری مت بولے مظلوم فلسطینی مظلوم کشمیری اس کی وجہ یہ ہے کہ مظلوم وہ ہیں جن کے پاس اٹھاون لاکھ فوج ائر فورس آرمی نیوی موجود ہیں جن کے پاس وسائل ہیں زخائر ہیں تیل ہیں گیس ہیں مادنیات ہیں اور اس کے باوجود وہ خاموش ہیں وہ مظلوم ہیں ان کے اوپر شرم کا مقام ہے بحیثیت انسان ہمارے کچھ فرائض ہیں آج اسرائیل یہ جنگ ہار چکا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا کیا ہماس کو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا ہماس کو اور فلسطینیوں کو اسرائیل اتنے سالوں میں شکست دے پایا آئندہ دے پائے گا اور اگر نہیں دے پایا تو وہ یہ جنگ ہار گیا سیاسی میدان کے اوپر سیاسی میدان کے اوپر بات کریں پوری دنیا کے اندر یورپ امریکہ سمیت لاکھوں لوگ روزانہ باہر نکلتے ہیں یہ ان کی سیاسی فتح ہے یا شکست ہے اسی طریقے سے سفارتی تعلقات کے اوپر جہاں عرب دنیا ان کے ساتھ معاملات کرنا چاہ رہی تھی آج کرسچن ممالک نے ان سے اپنے روابط منکتے کر لیے یہ سفارتی تعلقات ان کے موں کے اوپر مارے گئے تیسری جگہ ان کی جنگی حکمت عملی وہ آئرن ڈوم جو اس طریقے سے پوری چھت بنا دیتا تھا اور کہتے تھے کہ جناب یہ ناقابل تسخیر ہے وہ آئرن ڈوم تار تار ہو کے رہ گیا میں نے گزارش کی کہ سیاسی طور پر ان کی جو ہے وہ فتح نہیں ہوئی شکست ہوئی سفارتی تعلقات ان کے منکتے ہوئے یہ ہے کہ تمام دنیا کی مدد آنے کے بعد چودہ بلین ڈالر دینے کے باوجود پینتیس فیصد ان کے روپے میں گراوٹ آ چکی ہے تو معاشی طور پر بھی بدحال ہو گئے دفاعی عالم یہ ہے کہ فضائی بحری اور بری تینوں سطح کے اوپر ان کو زلط اور رسوائی کا سامنا ہوا اور اب وہ گراؤنڈ پہ جاتے ہوئے ہچکچاتے اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے جو جرنیل ان کے پکڑے میں ہیں جس کے اندر ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ بھی ہیں ان سے وہ تمام جو انفرمیشن ہے وہ انہوں نے حاصل کی ہے اس لیے ان کا تمام دفاعی نظام مفلوج ہو کے رہ گیا ہے یہ ہے وہ حقیقت تیسری طرف تمام جو علاقائی قوتیں ہیں وہ جو ہے وہ کسی صورت بھی ریاستی قوتیں نہیں ہیں وہ اجتماعی آرگنائزیشنز ہیں جو جہاد کر رہی ہیں وہ کٹھی ہو رہی ہیں اسرائیل اور اس کے ہواریوں کو نکیل ڈالنے کے لیے اور یہ جنگ جو ہے وہ اب جیت نہیں سکتے اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو دوسری طرف ان کا جو سائبر سیکیورٹی ان کی جو بریک ہوئی وہ بھی ان کا جو ہے ایک بہت بڑا فیلئر ہو گیا جہاں ان کے کمپیوٹرز جو تھے ان کو ہائی جیک کر لیا گیا اور یہ میرے خال میں اللہ کی بڑی ایک نصرت آئی اور سراج الحق صاحب بیٹھے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کہ کس انداز کے اندر ایک راکٹ سے ایک آر پی جی سے جو ہے ان کے سترہ ملین ڈالر کا ٹینک جو ہے وہ ایک منٹ کے اندر تباہ ہو جاتا ہے یہ اللہ کی نصرت تب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے مجھے رب ہونی کی قسم میں تیرے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا تو ایک قدم چل میں دست چلوں گا تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا لیکن منجمت رہے گا تو نہیں آؤں گا اور یہ قصہ جو میں نے اپنے والد کے حوالے سے سنانا تھا وہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے اور ستاسی کے اندر اسرائیلی جہاز جو ہے وہ بھارتی جھنڈے سجائے سری نگر جہا ائرپورٹ کے اوپر آگئے اور ان کا تارگٹ جو تھا وہ پاکستان کے نیوکلئر اساساجات کو حملہ کرنا تھا وہ آئے اور ان کو پیغام ملا میرے والد صاحب نے اسرائیل کو پیغام بھیجوایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کل پاکستان زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن چالیس سال پہلے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا اور ہم میں وہ صلاحیت اور قوت موجود ہے کہ ہم تمہیں نقشہ دنیا سے کھرچ کے رکھ دیں گے دو گھنٹے کے اندر وہ بھاگ گئے تھے مجھے فخر ہے کہ پاکستان کی فورسز نے سیریہ کی جنگ کے اندر ان کے جہاز مار گرائے تھے وہ کوئی بڑے سو فٹ لمبے نہیں ہیں آج بھی پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک ماں سوائے اسرائیل جانے کے لئے کوئی ہے اور کوئی دنیا میں ایسا ملک پاکستان وہ ملک ہے ہم غیور قوم ہیں ہم نے روس کو شکست دی ہم نے امریکہ کو شکست دی انشاءاللہ تم کیا چیز ہو تم جو ہے وہ چھٹانک بھر اسرائیل ہو تم تو اگر ہمارے آگے آگے لیکن اس کے لئے پھر وہ علامہ کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانِ تگداؤں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ آج آپ نے دیکھا پاکستانی قوم جب مولانا فضل الرحمن نکلتے ہیں جب سراج الحق نکلتے ہیں جب دیگر علماء کرام نکلتے ہیں تو پاکستانی قوم کا جمع غفیر ان کے ساتھ ہوتا ہے اس قوم کو کمزور نہ سمجھیں آپ نے اس شیر کو اگر جگایا دیا تو یہ پوری دنیا کے اندر اپنا ڈنکا بجا دے گا انشاءاللہ پاکستان کے آرمی چیف حافظ قرآن ہیں اور میری ان سے درخواست ہوگی کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاخ